ارترل سردار اس فتح نے بیت المقدس کی فتح کی یاد تازہ کر دی جسے فتح کر کے حضرت عمر نے اسلامی شہر بنا دیا تھا بیت المقدس کو اسلامی لشکر نے اپنے زورے بازوں سے فتح کیا وہاں کے حاکم نے کہا شہر کی کنجیاں خلیفہ اسلام حضرت عمر کے حوالے کروں گا اسی تناظر میں حضرت عمر اپنے ایک غلام کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے حضرت عمر نے دوران اس سفر اونٹ پر سواری کی باریاں بانٹ لی اور اس طرح سفر تمام ہوا اونچی پہاڑی سے بیت المقدس نظر آنے لگا وہاں پہنچ کر سواری کی باری غلام کی تھی غلام نے اپنا حق چھوڑتے ہوئے کہا کہ اے امیر المومنین شہر میں داخل ہوتے ہوئے بہتر ہوگا کہ اونٹ پر آپ سوار ہو جائیں حضرت عمر نے فرمایا کہ جس کا حق وہی اونٹ پر سوار ہو کر شہر میں داخل ہوگا اس طرح حضرت عمر اونٹ کی مہار پکڑ کر شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے جو لوگ وہاں انتظار میں کھڑے تھے سمجھے کہ اونٹ پر سوار شخص ہی امیر المومنین ہیں ان کی تعظیم کی سب نے غلام نے کہا کہ میں امیر المومنین نہیں بلکہ یہ ہیں جو مہار تھامے ہوئے ہیں یہ سن کر ششتر رہ گئے تمام لوگ کہ مسلمانوں کا وہ خریفہ جس کے نام سے زمین کام پھٹتی ہے وہ اونٹ کی مہار پکڑے شہر میں داخل ہوئے ہیں حضرت عمر نے انہیں بتایا کہ اللہ کے نزدیک ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں اس کے نزدیک تقوی اور ایمان برتری ہے ہم باری باری اونٹ پر سوار ہو رہے تھے تو شہر میں داخلے کے وقت سواری کی باری غلام کی تھی یہ سن کر وہاں کھڑے لوگ حیران رہ گئے حضرت عمر کے طرز سے عمل نے اہم کرتار عطا کیا غیر مسلموں کی دلوں کو فتح کرنے میں